دعا میں کس لیے مانگوں کسی خوشی کے لیے غمِ حسین ہی کافی ہے زندگی کے لیے وسیلہ آلِ محمد کا ڈھونڈ لے بندے خدا کو بعد بھی ڈھونڈے تو بندگی کے لیے میں جنابِ یاور ناوی صاحب سے گزارش کرنا ہوں کہ تشریف لائیں مرغم آگی صالح صواب کے لیے نظارنے کے لیے پیش فرائیں مرغم آگی صالح صواب کے مجلی سے لہذا شہادی ایک ونین کے حوالے سے قطع پہلے حاصل کر دو کہ علی والے اکھٹا ہیں قصیدہ فاطمہ کا ہے علی والے اکھٹا ہیں قصیدہ فاطمہ کا ہے جہاں تک روٹیاں پہنچی ہیں چرچہ فاطمہ کا ہے شیر سنے کی علی والے اکھٹا ہیں قصیدہ فاطمہ کا ہے جہاں تک روٹیاں پہنچی ہیں چرچہ فاطمہ کا ہے وہاں کچھ تھے عزا کے فرش پر سب خیریت سے ہیں وہاں کچھ تھے عزا کے فرش پر سب خیریت سے ہیں وہ کشتی نوہ کی تھی یہ سفینہ فاطمہ کا ہے وہ کشتی نوہ کی تھی یہ سفینہ فاطمہ کا ہے ایک بند مجلس کے حوالے سے سمات فرمہ لیں گے اسحال سواب کا ذریعہ ہمارے کیا مجلسیں ہی کیوں ہیں آخر کہ کربو بلا سے عشق کا اظہار مجلسیں کرتی ہیں سوئے ذہنوں کو بیدار مجلسیں ذکرِ غمِ حسین کا اخبار مجلسیں اور فتووں کی گردنوں پہیں تلوار مجلسیں فتووں کی گردنوں پہیں تلوار مجلسیں تو مجلس نے کچھے گھر کو بھی جنت بنا دیا مجلس نے کچھے گھر کو بھی جنت بنا دیا جنت سے فاطمہ کو زمین پر بلا لیا جنت سے فاطمہ کو زمین پر سروات پردے ہیں حمد والے محمد بس حضرت مختصر بقت میں بس دو بند ماں کے حوالے سے چونکہ ایک ماں کے حسالے سواگ مجلس ہے تو ان کے نظر کے ایک ماں کے دو بند خالی حاضر ہیں بس کی ماں زمانے میں بہت پاکیزگی کا نام ہے ماں زمانے میں بہت پاکیزگی کا نام ہے ماں غموں کی تیرگی میں روشنی کا نام ہے ماں کتاب پرورش میں بس خوشی کا نام ہے ماں دعائیں دینے والی زندگی کا نام ہے ماں دعائیں دینے والی زندگی کا نام ہے بیت حضیر ہے کہ اس لیے وہ دنیا داری کے ہے رشتوں سے جدا ارے ماں کی صورت میں نظر آتی ہے تصویرِ خدا ماں کی صورت میں نظر آتی ہے تصویرِ خدا ایک بند اور اس ملنے کی ماں کی عظمت کو شہیدِ کربلا سے پوچھئے ماں کی عظمت کو شہیدِ کربلا سے پوچھئے ماں کے کرداروں عمل کو فاطمہ سے پوچھئے ارے ماں کے ردبے کو علی مشکل کشا سے پوچھئے کیا ہے ماں کا مرتبہ یہ مصطفیٰ سے پوچھئے ارے ساری دنیا کو سمجھ میں آئے ماں کا مرتبہ ساری دنیا کو سمجھ میں آئے ماں کا مرتبہ اس لیے ہی اپنی بیٹی کو نبی نے ماں کہا اس لیے ہی اپنی بیٹی کو